نمسکار میں پی ایم بی ای نی سنگھ اور آپ دیکھ رہے ہیں کمال ایار اس وقت کی بہت ہی بڑی خبر نگل کر سامنے آ رہی ہے نیپال میں ام سی سی کو لے کر دوستو ایک بڑی بات یہ ہے کہ نیپال میں ام سی سی لاغو ہو چکا وہیں پہ دوسری بڑی بات ایک اور بھی ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ اب یہاں پہ پھر سے ٹوپک مل چکا ہے گودی میڈیا کو اپنے یہاں پہ کسی بھی مدے پر کیچڑ ہلچالنے کے لیے یا پھر اسی چیز کو ویواد بنانے کے لیے ہم کہہ سکتے ہیں دوستو ان کا کیا کام ہے کس لیے یہ کرتے ہیں یہ سبھی لوگ جانتے ہوئے بھی یہ پھر بھی ماننے والے نہیں ہیں اب یہاں پہ کیا کہا ہے اس ایم سی سی کو لے کر وہ بھی ہم یہاں پہ پوری چرچہ کریں گے اس ویڈشے کے بارے میں تو ویڈیو کے انتک بنے رہی ہے اور اگر آپ چینل پہ نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیگن دبالی جائے دوستو دو ہزار سترہ سے ہی نیپالی سنسد میں اس بات پر سمجھوتا یا پھر منجوری دلانے کے لیے پریاز چل رہے تھے اور کچھ دن پہلے یہاں پہ پردھان منطری سیر بہادر دیوبا نے ایم سی سی کی منجوری دلوانے کے لیے سرکار کے شہوگی دلوں کی بیٹھک بھی بلوائے تھی اس بیٹھک میں جو بھی سامل ہوئے تھے نیپال کی کیمنیوشٹ پارٹی سی پین اور جنتا پارٹی کے صدن امریکی اندان کے سمرتن میں ووٹنگ کرتے ہوئے اعلان کر دیا تھا اور یہاں پہ جارہ تر ووٹنگ ایم سی سی کے فیور میں آئی تھی اب دوستو یہاں پہ میں بتا دوں آپ کو کہ اس کے لیے پروٹیسٹ بھی چلے تھے مینلی یہاں پہ اگر بات کریں تو نیپال کی جو سانسد ہے اس میں امریکہ کی بتایا جا رہا ہے کہ جو یہ ایم سی سی آنے تھی اس کے لیے جو یہاں پہ کیمنیوشٹ پارٹی کے نیتا تھے یا پھر پورو پردھان منطری تھے کے پی سرما اولی وہ دکھائی دیئے کئی بار پروٹیسٹ کرتے ہوئے اور وہ بلکل بھی فیور میں نہیں تھے اب یہاں پہ اس کے مائنے کیا ہیں وہ بھی ہم جانیں گے دوسری بڑی بات نہ کیول کے پی سرما اولی جبکہ بہت سے لوگ ایسا کہہ سکتے ہیں کہ نیپال کی ایک وائیڈ نمبر او پوپولیشن ایم سی سی کا ویرود کرتی ہوئی دکھائی دی اور نہ کیول تب جبکہ اب بھی یہاں پہ ویرود کر رہی ہے بہت سے لوگ ایسے ہیں جو سرکار کو گالی گلوچ کر رہے ہیں کہ یہ کر دیا ہے سرکار نے دوستو بہت سے پوپولیشن ایسی بھی تھی جو کہ یہاں پہ ایم سی سی کے فیور میں بھی تھی لیکن بہت کم سنکھیا میں دیکھنے کو ملا کی فیور میں ایم سی سی کے آئے لیکن بہت زیادہ سنکھیا میں دیکھنے کو ملا کی لوگ انٹی تھے ایم سی سی کے اس کا بڑا ریزن یہ مانا جا رہا تھا کہ اس طرح سے جس طرح سے نیپال ایم سی سی کو انٹر کروائے گا یہاں پہ امریکہ کے دوارہ تو نیپال ایک پرکار سے گلام بن سکتا ہے آنے والے سمیے میں کیونکہ ابھی تک اس کا کوئی بھی ایسا منصوبہ ہے نہیں یہ ایک پرکار کی ہیلپ کہہ سکتے ہیں ہم لیکن آنے والے ٹائم میں ہو سکتا ہے کہ یہ کورپریشن یہاں پہ غلط ثابت ہو یا صحیح ثابت ہو اس کا ابھی تک کچھ بھی نہیں کہا جا سکتا نیپالی سنصد میں ایم سی سی سمجھوتے پر جو منجوری ہوئی ہے اس کے اوپر اب کیچڑ کس طرح سے اچھا لے جا رہے ہیں وہ بھی سن لیجئے پہلی بات تو یہ ہے کہ جو نیپال کی جنتہ ہے وہ مان نہیں رہی لیکن دوسری بڑی بات یہ ہے دوستو میڈیا ریپورٹ کے مطابق اگر مانیں تو نیپالی سنصد میں جس پرکار سے ہی یہاں پہ ایم سی سی لاغو ہوا اس کے بعد ایسا مانا جا رہا ہے کہ کیپی سرما اولی جو کی یہاں پہ چائنہ کی گلامی کرتے تھے نیپال کی ساری باتیں چائنہ سے بن کر آتی تھی چین اب آگے نہیں پیر جمع پائے گا ایسی باتیں یہاں پہ یا پھر ایسے کہیں کہ چین نہیں چاہتا تھا کہ نیپال میں امریکہ کا پربھاؤ پڑے یا پھر ایسے کہیں کہ جو یہاں پہ اس سمجھوتے پر پردھان منتری کیپی سرما اولی جو بول رہے تھے ان کی ساری چپی یا ہوا نکل چکی ہے یہ ساری باتیں یہاں پہ کی جا رہی ہیں دوسری بڑی بات ہے کہ نیپالی سسندھ نے جو میلینز چیلنز کورپریشن کو منجوری دی ہے اس کے بعد سے امریکہ نے یہ ایک فینسلہ لیا تھا اس سے پہلے 20 دن پہلے میں نے ایک ویڈیو بھی ڈالا تھا جس میں امریکہ نے کہا تھا کہ 28 فربری تک آپ کو جو بھی فینسلہ لینا ہے وہ لے لیجئے لیکن اس فینسلے کے اوپر بھی یہاں پہ میڈیا نے کچھ الگ ہی ٹیپنیاں کری تھی انہوں نے کہا تھا کہ امریکہ نے چیتاونی دی ہے دھمکی دی ہے اور اب یہاں پہ اس کا کام کرتے ہوئے دوبارہ سے یہی ریپورٹ چھاپی ہے کہ امریکہ کی دھمکی سے ڈر گیا نیپال اور اس لیے اس کورپریشن کو منجوری دے دی ہے دوستو یہ دیکھئے نیپالی سنسدھ نے امریکہ کی دھمکی کے بعد میلین چیلنج کورپریشن کے منجوری دے دی جبکہ یہ کوئی دھمکی تھی ہی نہیں دوستو ریالیٹی یہ تھی کہ امریکہ صرف یہ کہنا چاہتا تھا کہ ہم اتنا لمبا ٹائم نہیں دے سکتے آپ کو اور یہاں پہ آپ 28 فروری تک جو بھی ڈیسیزن ہے آپ لانا چاہتے ہیں تو بتائیے نہیں لانا چاہتے تو بتائیے جبکہ اسے دھمکی بنا دیا گیا ہے دوسری بڑی بات یہ ہے کہ نیپال میں چین کی چال ہوئی فیل کہاں فیل ہو گئی بھائیا چین کا کوئی میٹر ہے نہیں اس کے اندر اور چین سائد ایسا کہے یا نہیں کہے ایسی کوئی ریپورٹ کہیں پر بھی چھپی نہیں ہے اور اولی کا ویرودھی کام نہیں آیا دوستو یہ بھی بہت بڑی بات کہہ رڈالی ہے یہاں پہ کیا کہہ سکتے ہیں ہم کیا بھڑکا رہے ہیں آپ کیا کر رہے ہیں آپ کچھ سمجھ میں نہیں آرہا لیکن ان کو بولے جانا ہے بس ان کو اس طرح کا ٹائٹل دینا ہے اس کے بعد ان کو یہاں پہ کافی زیادہ ویو مل جائیں گے وہ بہت بڑی بات ہے اس کے بعد اتنی گند کی پھیلائیں گے یہ لوگ کی آپ سنو گے اور اس سے پر بھاویت بھی ہوتے ہیں بہت سے لوگ جس کے کارن یہاں پہ کانٹرورسی دوبارہ سے شروع ہو جاتی ہے میں لی اگر بات کریں یکرون اور جو رسیا ہے اس کے بیچ میں رسیا کی جو میڈیا تھی اس نے کیا کیا پاپڑ بیلے تھے جس کا پرنام آج دیکھ رہے ہیں اور آگے ہونے والا سمیں میں ہو سکتا ہے اسے پرنام یہاں پر بھی دیکھنے کو ملے لیکن ایسی آسان نہیں کر سکتے ہم بلکل بھی دوستو آپ کی کیا رہا اس کے بارے میں اپنے ویچار کومنٹ سیکشن میں جرور لکھئے چلی آج کے لیے تنہیں رکھتے ہیں اگر آپ کے سامنے حاضر ہوں تو ویڈیو کو لائک کیجئے سیئر کیجئے اور اگر آپ چینل پر نئے ہوں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیال آئکن دوالی جی تاکہ آپ کو گلا اپ ڈیٹ بھی سب سے پہلے میلز کی